السلام علیکم ویلکم تیو میدی زکی ایڈمی ہم سندھ اگری کلچر یونیورسٹی انٹریٹس پریپیشن کے حوالے سے پاس پیپرس کے ایم سی کیوز جو کے سالٹ ہیں آپ کے لیے وہ لائے ہیں اور سوری ٹو مائی سٹوڈنس کے پریپیرشن سیشن جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ بک کی کمپائلنگ کی وجہ سے ہم کنٹینیو نہیں کر پائے لیکن ابھی جو ہمارے پاس پانچ سے چھ دن رہتے ہیں تو اس میں پریپیشن کمپلیٹ یعنی کہ ڈیلی کے بیسس پہ دو یا تین ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ سٹوڈنس کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کسچنس بھی آ جائیں اور اس کے علاوہ میں آپ سے پی ڈی ایف بھی شیئر کروں گا اگزیکٹ پی ڈی ایف جو کہ اگری کلچر یونیورسٹی میں جو ہے وہ وہی کسچنس پروائیڈ کیا جائیں گے وہ دراصل ایک دو دن میں یہی میرے پاس خود وہ پی ڈی اف آ جائے گا پھر میں آپ کو جو ہے وہ اسی سے کسچنس بنا کے اسی سے مینز کے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سندھ اگری کلچر یونیورسٹی کے پاس پیپرس میں سے سولڈ ایم سی کیوز کو تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ایم سی کیوز نمبر ون ہمارے پاس ہے which of the following is a rabbi crop یعنی کہ نیٹے دیا ہوئے آپشن میں سے ایک rabbi crop کون سے ہوتے ہیں یہ crops کی ٹائپس ہوتی ہیں جیسے کہ بیسیکلی تو ہم نے یہاں پہ final days میں محض رٹہ ہی لگانا ہے تو اس کو فولو کریں rice, maize and wheat is the correct option اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر two ہے the process of water movement یہ water کے movement کا ایک process ہے جس سے کیا کرتے ہیں plant evaporation کرتے ہیں ٹھیک ہے plant جو ہے water drops کو evaporate کرتے ہیں water کو evaporate کرتے ہیں تو اس کو transpiration کہا جائے گا اس کے بعد ہم اگر third نمبر ایم سی کیوز کو دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا leguminous crops agle leguminous crops جو ہیں وہ help کرتی ہیں help to enrich the soil with which element اب کون سا element جو ہے جو enrich کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ nitrogen aid کیا جاتا ہے عمومن ہمارے fertilizers میں بھی nitrogen aid کیا جاتا ہے تاکہ enrich کیا جائے crops کو and soil کو and اس کے بعد ہمارے پاس which of the following is a fiber crop تو fiber crop کس چیز کو بولا جاتا ہے تو fiber crop cotton جو ہے اس کو fiber crop بولا جاتا ہے ٹھیک ہے and a study of fruits اب a study of fruits جو ہے وہ اس کو pomology کہا جاتا ہے these are the past paper questions جو کہ پوچھے جا چکے ہیں previous years میں انشاءاللہ بہت جلد complete past papers بھی آپ کے ساتھ next videos میں جیسا کہ ابھی ہم نے پانچ دن کا crash course start کر دیا یوٹیوب پہ ہی جو کہ آپ کو free of cost ملے گا تو اس میں سے جو ہے یہ پانچ mcqs ہم cover کر چکے ہیں which part of the plant is responsible for photosynthesis تو photosynthesis سے ہم اور آپ میں اور آپ سب واقعی پہ photosynthesis ایسا process ہوتا ہے جس سے plant اپنا food بناتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں اپنا food بناتے ہیں جو کہ raw material میں سے prepare کیا جاتا ہے carbon dioxide اور یہ دیکھیں h2o سے یعنی کہ h2o سے اور carbon dioxide سے کیا کرتے ہیں اپنا کانا بناتے ہیں تو وہ پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ اس question میں کہ کون سا part responsible ہوتا ہے photosynthesis کے لیے جو عمومن coffee books میں green parts بھی لکھا جاتا ہے لیکن especially leaves جو ہیں leaves are responsible for the photosynthesis in the plant اس کے بعد ہم نے mcq دیکھیں گے جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ what is the primary source of energy for plant plant کے لیے energy primary source جو ہوتا ہے sunlight سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ photosynthesis کرتے ہیں جیسے ہی جو ہے sun light during the day time when it falls on the leaves of the plants تو process سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس photosynthesis جسے primary source of glucose یہ plants بناتے ہیں تو اس question کا answer جو ہوگا primary source of energy for plant is photosynthesis and اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے next question وہ ہوگا وہ next question جو ہے which of the following nutrients is classified as micronutrient for plant تو micronutrient plant میں یہاں پہ nitrogen fast for us or potassium options لیکن zinc is the correct answer here option number c will be correct اس کے بعد ہم 9 جو کچھ اس طرح سے ہے which hormone is responsible for the plant growth towards light growth کے لیے جو hormone ہمارے پاس responsible ہوتا ہے وہ oxygen کو مانا جاتا ہے جبرلین اور ایتھائلین بھی ہیں cytokine بھی ہیں لیکن oxen جو ہے اس کو growth کے لیے mostly use کیا جاتا ہے تو this is the correct answer of this mcqs mcqs number 10 کی جانب جانب جو کچھ اس طرح سے the main component of plant cell wall is cell wall جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ cell wall جو ہوتا ہے outer most boundary ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس cell کی تو cell wall ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ cell wall outer most boundary جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کیا main component of plant cell wall اور یہ animals میں نہیں پائی جاتی animal cell wall میں یعنی کہ animal کے cell میں cell wall نہیں پائی جاتی only cell membrane ہوتی ہے تو یہ جو ہے فنگل فنگل cell میں ملے گی بیکٹیریا کے cell میں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ plant کے cell میں ملتی ہے تو cellulose جو ہوتا ہے plant کے cell main component ہے اس کے بعد ہمارے پاس mcq number 11 جو کچھ اس طرح سے which organ is primary responsible for filtering blood in the humans تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ blood filtrator ہماری body kidneys کو کہا جاتا ہے یہ responsible ہوتی ہے کس چیز کے لیے یہ primary responsible for the filtering filter کرتی ہے blood کو filter کرتی ہے انسان ہو جیسا پاور آف سف سیل تو مایٹرو کونریا کو ٹرم کیا جاتا ہے پاور آف سف سف سیل کیونکہ یہ energy production کرواتا ہے ایٹی پی کی فرم میں تو this will be called as the power of this and next mcq which of correct example of this question اس کے بعد ہمارے پاس next the study of insect is called entomology entomology جو ہے جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ entomology بھی کر سکتے ہیں entomology کہا جاتا ہے انسیک کی اس تی کو جیسے کہ بائیولوجی کہا جاتا ہے لائف کی اس تی کو اس طرح اس کے بعد ہے the protein in red blood cell that carry oxygen تو hemoglobin جو ہے hemoglobin carries protein is sorry i will repeat again the protein in red blood cells red blood cells میں ہمارے کون میں ایک protein ہوتی ہے جو کہ جس کا کام ہوتا ہے carry out کرنا پوری بوڈی میں Oxygen کو تو وہ جو ہے hemoglobin تو یہ تھا ویڈیو نمبر one پاس پیپر کا جو کہ فائنل ڈے کریس کورس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ایک دو گھنٹوں میں ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا تو یہ 16 ایم سی کیوز آپ پاس پیپر سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح ایم سی کیوز جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں تو see you in the next lecture take care in the law office